اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سپورٹس آن میں ہوں آپ کی ہوسٹ آئیشہ زلفکار اور میرے ساتھ ہیں میں ہوں چودیرفان زہیر تو چناب ہمارس سٹوڈیو میں رمیز راجہ بھی موجود ہیں سر آپ کو پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں ساتمی شمائلہ چودی شمائلہ آپ کو بھی ویلکم کہتے ہیں تو سوپر فور مرحلے کے پہلے میچ میں کل ہم نے دیکھا کہ زبردست پاکستان نے پرفارم کیا اور ایکسپیکٹڈ تھا ہم چاروں تو کل ہی پروڈکشن دے چکے تھے کہ پاکستان انشاءاللہ میچ جیتے گا اور پاکستان نے پتہ اپنے نام کیا ہے تو ایک زبردست جو کانٹینیوٹی ہے پتہ کی وہ پاکستان کے نام چل رہی ہے امام الحق نے جو اٹھتہ رنس کی شاندہ ریننگ بنائی اس کے وجہ سے میرا خیال ہے پاکستان کو جیت میں بہت اچھا ایک رول ملا سر کیا کہیں گے امام الحق کی پرفارمنس پہ دیکھیں یہ اب پہلے امام میں اور اب کے امام میں زمین اسمان کا فرق ہے امام حق ہے مگر یہ کہ اپنے میں ان کو ایک کانفیدنس ہے لنبی اننک کھلتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ پروسس کیا ہے پیٹن کیا ہے ان سے ایکسپیکٹڈ کیا ہے اور اس کے بعد یہ بڑی تسلی کے ساتھ تحمل مزاجی کے ساتھ اور پھر لنبی اننک کھلتے ہیں دیکھیں کئی ایسے اپنے ہوتے ہیں جو 20 30 50 کے بعد آؤٹ ہو جاتے ہیں ان کی کنسسٹنسی جو ہے ستر اسی سو تک چلتی ہے اگین وکٹ ٹیکر اور 50 انہوں نے وکٹس کا بھی اپنے نام ریکٹ کیا بڑی شاندار قسم کی بالنگ جتنی جان لگا سکتے تھے وہ لگائی تھوڑے ویورڈ ہوتے بٹ کل ہم نے دیکھا کہ لائن اور لیند دونوں بڑی شاندار دیکھیں ارفان میرے لیے جو ایک کرکٹ میں ہائی ہے نا وہ ہے ایک فاس بولر ڈیڑھ سو کی سپیڈ پہ بال کرے اور میڈل سٹمپ اڑ کے جائے اس سے بڑا کرکٹ میں کوئی ہائی نہیں ہے کوئی جو فانس آتے ہیں نا یہ فاس بولر کو دیکھنے آتے ہیں یہ کسی سپینر کو نہیں دیکھنے آنگے ہاں شین وان ہو ایک ون یا کیا کہتے ہیں بلو مون یا ایک سنشری میں ایسا سپینر آتا ہے بیٹ اوڈر وائز جنرلی اگر آپ فانس سے پوچھنا وہ کیا دیکھنا چاہیں گے وہ دیکھنا چاہیں گے تباہ کن فاس بولیں آپ کا all time favorite کون سا بولر تھا پاکستانی اور انٹرنیشنل بھی جس کو لگا ہو اس سے بڑا فاس بولنگ میں ٹیلنٹ میں نے نہیں دیکھا دیکھیں مجھے وقار یونیس اس لیے پسند تھے کیونکہ وہ ان میں raw pace تھی اور پھر اس کے بعد جب اور پھر وہ ایک سال کاؤنٹی کا کھیل کر آیا اس کے بعد وہ ان کی لائن اور ڈائریکشن جو تھی نا وہ سوٹ آؤٹ ہو گئی اور پھر جو انہوں نے جو ریورس سونگ کے ساتھ جو یورکرز کی ہیں وہ بھی breathtaking سپلز تھے بلکل ایسی تو یہ دونوں وسیم وقار یہ دونوں بہت پائے کے بولز تھے دیکھا ہے اور مگر جو جنہوں نے ان کے خلاف کھیل ہے اس کہتے ہیں کہ بہت تیکھے اور تیز تھے اور اگر لائن اور لینک اور تنگ کرنے کے حساب سے ہوں گے تو وہ محمد عاصف ہوں گے اچھا عجید شاہ کی سٹریٹمنٹ کے حوالے سے بات کرنا چاہی تھی انہوں نے کل ایک سٹریٹمنٹ کوئی دیا ہے کہ پاکستان سے جو میچز شفٹ ہوئے تھے سری لنکا وہ دوبائی کی بجائے سری لنکا میں اس لیے کروایا کہ پاکستان کی اکانومی کی سچویشن اور یہاں پہ سیکیورٹی کی سچویشن ایسی تھی جس کی ویسے ہم نے یہاں پر میچز نہیں کروایا اور شاہید آفریدی نے بھی ان کو کافی جواب بھی دیا ہے ٹویٹر پر مطلب پاکستان میں انسٹیبلٹی شو کرنے کی ابھی بھی کوشش کی جا رہی ہے پوری دنیا کو حالانکہ پاکستان نے پچھلے چھے سال میں بہت اچھے اچھے میچز کروائے ہیں میرا نکھان یہ ایک ریزن ہے ریزن یہی ہے کہ انڈیا شاہی ٹریول نے پاکستان کرنا چاہ رہی تھی اور ایک پولٹیکل سی اینگل اس میں انوال ہو گئی وہ تو بہت زیادہ انوال تھی تو میرا صرف اس میں پوائنٹ یہ تھا کہ اگر پاکستان کو ان میں میچز نہیں کرانے تھے تو پھر ہمیں ہوسٹ کیوں بنایا اور وہ ایک سب کی طرف سے تھمز اپ تھا نا سب کنٹریز نے اگری کیا تھا اس لیے پاکستان کو ہوسٹنگ رائٹس ملے تھے تو اسی وقت پھر یہ سارے اترازات جو تھے وہ ٹیبل کرنے چاہیے تھے تو تب نہیں ہوا ہے تو یہ بعد میں یہ یہ ایک لیٹ ریاکشن ہے میں سمجھتا ہوں اور یہ خام خام میں پولٹیکس انوال کرنا ہے کرکٹ میں اس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ چلے انڈیا پاکستان کی ایک ہسٹری ہے مگر باقی کنٹریز کی تو ہسٹری نہیں ہے نا بلکل ایسے ہی ہے تو ان کو تو ایک طرح سے آپ انوال کرکٹ ہونی چاہیے اور انہوں نے بھی انفرشنیٹلی انڈیا کا ساتھ دیا جے شاہ کی ساری سٹیٹمنٹ کو انہوں نے انڈورز کیا اور انہوں نے ریفیوز کیا اگر وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہو جاتے نہیں کھڑے ہو سکتے ارفان دیکھو یہ ایک چائے ہمیں اچھا لگے یا نہ لگے ایک کمرشل پار ہے انڈیا اور اس لیے کہ وہ جب ٹور کرتے ہیں تو پھر وہ کرکٹ بورٹس تر جاتے ہیں تو میں آئی سی سی میں کئی تفہہ یہ بات ہوں میں نے کہا کہ پاکستان ایک واحد ملک ہے جو پچھلے پندرہ سالوں سے ویڈاوٹ انڈیا کی ہلپ کے ہم کھڑے ہوئے ہیں اور اپنی ہم نے کرکٹ کو گرو کیا ہے اپنی کرکٹ اکانومی کے سارے یہ اتنی impossible situation نہیں ہے مگر وہ یہ بات ہے کہ کسی کو بیٹھے بیٹھے اگر پیسے مل رہے ہیں تو ان کو کیوں وہ اپنی غلط ان کے سیڈ پر جائے گا بلکل ایسی ہی ایک انفرنیت ریالیٹی ہے یہ یہاں آپ اس کو پسند کریں نہ کریں اموشنل ہونے کی بات نہیں ہے میں تو یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کو اس کا مقابلہ ایک ہی طرح سے کر سکتے ہیں آپ جیتے جائیں آپ دنیا کی بیسٹ ٹیم بنے تاکہ سارے ملک آپ سے کھیلنا چاہے اور پھر یہ سپانسرز بھی آپ کو بیک کریں گے دیکھیں لوزنگ ایک ٹیم کے ساتھ کوئی سپانسر نہیں جڑے گا بیپلی ایسی وہ سکسیسفل ٹیم سکسیسفل بزنس انٹرپینیوز کے ساتھ جو ہے نا وہ فانس بھی جڑتے ہیں اور سپانسرز بھی جڑتے ہیں اور اپنے اپنے اپنیٹس سے لڑنے کے لیے آپ کو تگڑا بھی اتنا ہونا بہت ضروری ہے اچھا یہ بگ سی کا بھی کونسپٹ آیا تھا اس پہ بھی ہم نے بڑا دیکھا شروع میں کہ تیم کنٹریز نے انڈیا اور انگلینڈ کا پورا ڈومیننس آگی وہ بڑی مشکل سے پھر وہ ختم کی گئی اس سوالے سے اگر کچھ چیز شیئر کرنا چاہے یہ جھو ہے نا یہ ایک ریالٹی تو ہے یہ ایک انڈیا ایک نئی پاہر ہے کرکیٹ میں اور انگلینڈ اور آستریلیا جوا ہے ہیسٹواریکی ہمیشہ سے گوار کرتے رہے ہیںیں رکھیٹ کو تو ان کی ایک سٹاننگ ہے اور ان کی ایک سے ہے اور اس لیے سے ہے کہ ان کی ٹیم سٹرونگ ہے اور پھر ان کی ایکومئی سٹرونگ ہے تو اس لیے ان کو پائے زیادہ ملتا ہے وہ میں نے پوچنے کی کوشش کی کہ سرٹن کنٹریز کو کم پیسے اور سرٹن کو زیادہ کیسے ملتے ہیں انہوں نے کہا یہ فارمولا تھا کسی کو نہیں پتا آج سے پندرہ بیس سال پہلے یہ فارمولا انیکٹ ہوا ہے اور اسی بیس کے اوپر ہم پیسوں کی ڈیویزن کرتے ہیں بے کلی ہے صحیح ہے آپ کولمبو کے والے سے بھی پوچھ رہتے ہیں ٹیم ٹریول کر گئی ہے اور اس والے سے بتائیے کیا صورتحال ہے میں بتاؤں یا سر سے پوچھ رہتا ہے ٹیم ٹریول تو کر گئی ہے ٹیم ٹر وہاں ویدر ابھی بھی خراب اور بارش ہو رہی ہے کل رات سے بارش ہو رہی ہے کل رات سے بارش ہو رہی ہے اور ابھی آگے بھی بارش ہے ایک ویگ کی پرویش ہے پرڈکشن ہے کہ بارش ہی ہے تو کیوں پھر یہ بزبازد ہیں کہ نہیں وہیں پہ میں سواؤں اور پھر دیکھیں یہ مجھے تو اس کی اندر کھاتے سمجھ نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے کہ کیا اتنا بڑا اگر آپ اس کو شفٹ کرتے ہیں وینیو کو تو اس کے فینینشلز کیا ہیں کیونکہ یہ ساری جو یہ ڈیفائن کرتا ہے نا ٹرنمنٹ یہ کرتا ہے آپ کا چینل کیونکہ وہ آپ کو پیسے دیتا ہے اس سے اے سی سی آگے چلتی ہے چینل جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے اور شفٹ کیا کیونکہ پہلے یہ ایک ہی جگہ ہو رہے تھے اور پاکستان میں ہونے تھے تو ایک ہی آپ کے براڈکاست کی ساری چیزیں یہاں نہیں تھیں پھر اس کو split کیا گیا تو ان کی cost بڑھ گئی اب cost جب بڑھی تو اس کے بعد ایک تیسری جگہ آپ اس کو place کرنے کی کوشش کرنے tournament کو اس سے اور زیادہ ان پر pressure create ہوگا کیونکہ آگے world cup ہے یہ نہیں چاہتے ہیں کہ اتنے loss میں چلے جائیں اور world cup کی جو money ہے اس میں سے ان کو اس میں ڈالنا کچھ پڑے ہیں so I don't know scenario کیا ہے but cricket کے point of view سے آپ کا point ٹھیک ہے کہ اگر بارش ہے اور آپ کو دکھ رہی ہے کہ اگلے پورے ہفتے میں ہے پھر تو زائے ہو جائے گا یہ شای کا اس کا مکسنی فوت ہو جائے گا اس سے ACC کی credibility میں بھی تو سوالیاں نشان ہوڑتا ہے کہ ACC نے جانبوجھ کے اپنے ذاتی گرچ کی وجہ سے اس طرح کا وینیو رکھا کہ پاکستان کو host ہوتے ہوئے بھی host والی کوئی فیلنگ نہیں ہے ڈرائی کنڈیشنز تو دیکھنی چاہیے تھی اور یہ اگر ان کا منسون سیزن ہے سری لنکا میں تو پہلے سی ہینڈز اپ کر دینا چاہیے تھا کہ ہم کروا سکتے ہیں پھر ہم بڑ ٹوٹا میں چلیں آپ جو کہ ایک ڈرائی زون ہے یہ کینڈی جو ہے یہ رسکی ہے کولمبو رسکی ہے کیونکہ وہاں پہ جب بارش ہوتی ہے تو وہ بہت زبردست بارش ہوتی ہے اور وہ ہی کل سے زوری ہے کیونکہ وہ انڈین اوشن ہے تو وہ بلکل ہی ساتھ ہے یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی پچیس تیس میل دور ہے کولمبو سے سیٹی سینٹر میں ہے وہ اور سب سے بڑے میرا رمیز بک میرا خیال ہے سب سے بڑے سٹیکھولڈر ہیں وہ سب سے بڑے سٹیکھولڈر ہیں انہوں نے بڑا ایمفیسائز کیا کہ کسی طرح ہم بڑ ٹوٹا میں یہ کئی اورشپ کے بڑت سارا انڈین افرد میں کیا اتراز کسی کو ہو سکتا ہے کیونکہ ابھی پاکستان افوانستان کے وہاں میچ ہوئے ہیں پرفیکٹ کنڈیشن ہیں کرکٹ کے پوائنٹ او ڈیو سے اور فیل اچھی ہے شاید ان کو یہ فیل آؤ کہ پاکستان وہاں جیتے ہیں نہیں اب اس طرح سے اگر وہ کریں گے کہ ہم فرائیڈے کو میچ نہیں کھیلیں گے کہ وہ پاکستان جیت جائے گا یا ہم بن ٹوٹا نہیں کھیلیں گے پاکستان ایسے تھوڑی ہے یہ مزاق پلی ایک بات نہیں کہ شاید ان کے فیل آئی ہو ابھی ہم سکرین پر نمبر بھی چلا رہے ہیں آپ ابھی کال کر کے ہمیں رمید سر سے بات کر سکتے ہیں جو بھی آپ کے دل میں کوششن ہے پوچھ سکتے ہیں اور یہ بڑی اپرچنیٹی ہے آپ لوگ کے لیے کہ ڈریکٹ بات کرنے کا ابھی تک تو سارے اسیہ کب کے میچز ہوئے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سی ٹیم کی سب سے اچھی پرفارمنس رہی اب تک آپ کا کیا خیال ہے پاکستان پاکستان افغانیستان کی بھی اوورال اچھی رہی ہے سر مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ سری لانکا بھی ان کی بری پرفارمنس نہیں انہوں نے ایک پریشر میچ جو ہے وہ جیتا افغانیستان سے اور بانگلہ جیس تھوڑے سے مایوس رہ کن پرفارمنس ہے اس لیے کہ وہ نہیں لنظر آتی ایک فائٹنگ سپیرٹ ہوتی ہے یہ چہروں سے نہیں پتا چلتا ہے کہ ان کو یہ کتنے ہرٹ ہیں جب یہ پاکستان سے ہار رہے تھے مطلب میرا ایک smile بھی تھی اور relax بھی تھے اصل میں یہ بھی ہارنے کا confidence مطلب یہ بھی عجیب ہوتا ہے کہ جب آپ ہارنا شروع ہو جائے تو پھر آپ ایک اور ہی ٹینجنٹ پہ چلے جاتے ہیں یہ سری لانکا کے ساتھ شروع میں ہوتا تھا جب رانہ ٹونگا وغیرہ اسٹریم کو لیڈ کرتے تھے تو ہم تو باہر نیٹس بھی نہیں کرتے تھے یہ ہوتا نا تھوڑاون کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ یہ ہم سے جیت ہی نہیں سکتے ہیں تو وہ پہلے سے وہ بھی give up کی ہوتے تھے ہم بھی half throttle پہ جا کے match جیت جاتے تھے یہ بڑی ایک کرکٹ کے حساب سے خراب چیز ہے خراب چیز ہے اپنے fight دینی تکڑا مقابلہ کرنا ہے جو بھی اس پہ بھی میرا ایک question ہے میرا personal ہے کہ مجھے clear نہیں تھا بلکہ کل بھی ہم دونوں میں اور مسائشہ ڈسکس کر رہے تھے کہ افغانستان بڑا closely ہا رہا ہے کہہ رہے تھے کہ 37.4 تک کھیل سکتے تھے لیکن وہ 37.1 تک ان کو کیا بتایا نہیں ہے مانجمنٹ کو نہیں پتا تھا جب کہ ان کے جو کمنٹیٹر تھے آپ بھی رہ چکے ہیں ان کو صرف پتا تھا وہ کمنٹری میں بتا رہے تھے یہ اصل میں ٹیم کو پتا ہونا چاہیے ٹیم کے پاس اتنا آپ کے پاس سٹاف ہوتا ہے کہ آپ جا کے پتا کروا سکتے ہیں کہ کیا situation ہے ہمیں 37.1 سننے میں آرہا ہے یہ ہی ہے ایکویشن یا اس کے بعد بھی کچھ چانس ہے تو میں حیران ہوتا ہوں کہ اتنا professional setup ہے ہر ٹیم کا ایک professional افغانستان اور پاکستان کا اور پھر اس طرح کی چیز آپ کو سمجھ میں آئے اور آپ match ہار جائیں اور qualify کر سکتے تھے دو بال اور اچھے کھیل لیتے تو اگلے round میں تھے وہ مینجمنٹ کو بھی نہیں پتا یہ مینجمنٹ کو بھی نہیں پتا تھا یہ مینجمنٹ کو بھی نہیں پتا تھا پوچھیں گے انہوں کو جب بارش ہوتی ہے کچھ dos and dont's جب بارش ہوتی ہے تو وہ ایک paper لے کے آجاتے ہیں جو duckworth لویس ہوتا ہے آپ کو اٹھ میں اور میں اتنے رنس پہ پہ پہنچنا ہے آپ کو پچیس میں اور میں اتنے رنس پہ پہنچنا ہے تو ایک ٹیم کے پاس ایک چھیٹ آ جاتی ہے مگر اس کے لیے میچ ریفری کا اس میں کوئی کام نہیں ہے اور کہا جاتا نمیر بینا کہ اگنورنس اف لاوہر کو تو آپ نے خود دیکھنا ہے نا سگنل بریک کر کے اب یہ تو کہہ نہیں دیکھتے مجھے نہیں پتتا اچھا لہ کے حوالے سے ایک اچھلان ہو جائے گا اگر یہ ان کی اپنی مشٹیک ہے اس میں تو برحان صاحب ایک کالر بھی آ چکے ہیں اسلام علیکم علیکم اسلام بی کیسے ہیں آپ جی الحمدللہ جی بہت شکریہ جی بتائیے برحان صاحب کیا جانا چاہیں گے آپ فرس پر فال تو ماشاءاللہ بڑی اچھی ٹرانسمیشن کر رہے ہیں آپ رمیز صاحب کی اس کے اندر شمولیت بہت اچھی ہے ان کی گائنڈنس بہت کام آ رہی ہے سب کے بس میری ایک ریکویسٹ ہی تھا حمیز صاحب سے کہ ہم بڑا مس کر رہے ہیں ان کی خوبصورت آوات میں کمنٹری سٹیڈیم پہ بھی اور ٹیوی سکرین پہ بھی اگر پوسیبل ہے تو پارک انڈیا میچ پہ کیا یا سروں کی سکرین پہ ہمیں کمنٹری کر کے سما سکتے ہیں یہ تو بڑی زبادست کساب کی یہ تو فرمائیش ہے میں اتنا بھی ایفرٹلیس کومنٹیٹر نہیں ہوں کہ میں یہاں بیٹھ کے اور جو کولومبو میں میچ ہو رہے ہیں اس پہ میں کچھ بتا سکوں مگر آپ کی محبت جائے وہ سر آنکھوں پہ ہے مجھے بہت سارے سے پیغامات آتے ہیں سو انشاءاللہ دیکھیں ورل کپ میں سنیں گے مران صاحب یہ بھی تو اپیچونیٹی ہے کہ اگر چلے جاتے ہیں تو پھر آج یہاں نہ بیٹھے ہوتے تو آپ لائیب بات کر رہے ہیں ان کے ساتھ تو ہم لوگ بہت سیکھ رہے ہیں ان کے ساتھ ایک سوال نا میرے ذہن میں آیا اب جیسے کہ بارش والی ہم بات کر رہے ہیں کہ وہاں پہ سرے لنکہ میں بارش بھی اور یہ کل رات سے ہو رہی ہے اگر تو یہ پورا ہفتہ بارش ہوتی ہے تو پھر میچ کی کیا پوزیشن کیا ہوگی پھر کیونکہ ابھی تو پاکستان نمبر ون پوزیشن پہ ہے دیکھیں انہوں نے ریس ڈیز رکھے نہیں ہوئے یا مچ ڈیز نہیں ہیں تو آپ کا مچ جب گیا تو ختم ون ون پوائنٹ ایچ اور پھر انڈ میں جا کے مطلب میں سمجھتا ہوں نیٹ رن ریٹ پہ بات چلی گئے میں سوری ایک ایڈ کر دو انڈیا پاکستان کا کا جا رہا ہے اس کو ریس ڈی میں کیا جائے کیونکہ 11 کو ریس ڈی ہے اور 10 کو بلکل نہیں ہوتا مچ تو 11 پہ کیا جائے یہ کمرشل پاکستان اور کرکٹ پاکستان سے کام کرنے والاشکال کر کیوں کیونکہ فانٹوں کو جائیں گے نگے ٹناکس اس کچھ پڈی ہے یہ موسم کیا جو واولا مچا دیا ہے تو اسے سے فانس بھی اپنے در گئے سر میں آپ در آؤٹ موسم بتانے والی ہوں لما با لما آپ سے کردے رہا ہماری کوشش ہے اس طرح کہ آپ کرکٹ کے باقی اسپیکٹidamente جانا جائیں آج ہم جس ٹاپک پہ آپ سے بات کرنا چاہیں گے اشاہ کپ کے علاوہ وہ ہے پی ایس ایل اور ہم سم جاتے ہیں کہ پاکستان کی سب سے بڑی کموڈیٹی ہے سب سے بڑا برینڈ بن چکا ہے ایک ایفٹ جو ہماری دوزار سولہ سے شروع ہوئی کرتے کرتے اب اس کا ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریزرٹ آنا شروع ہو گیا دنیا کی سیکنڈ لارجسٹ برینڈ بن چکی ہے اور ان ٹرمز فنینشل بات کریں کالٹی کرکٹ کی بات کریں ہم اس میں ہر طرح سے دنیا کی بالنگ لائن اپ کی بات کریں تو سب سے بیسٹ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے آپ سب سے پہلے تو یہ بتائیے ایس ای برینڈ اس کو ایس ای کموڈیٹی کیسے دیکھتے بہت اچھا برینڈ ہے پاکستان کو سامنے رکھتے ہوئے کیونکہ باقی جگہ آپشنز ہیں بڑی اکانومیز ہیں ایک دو ملکوں کی انگلینڈ ہو گیا انڈیا ہو گیا آسٹریلیا ہو گیا مگر اس برینڈ کو جس طرح سے پریزنٹ کیا جاتا ہے اور جتنی محنت لگائی جاتی ہے اور محنت ہوتی ہے فین انگیجمنٹ سے حالانکہ اس میں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے تو پلیسنگ ڈی ایونٹ پلیسمنٹ اس میں برادکاسٹنگ اس میں کوئی ہم کسر نہیں چھوڑتے ہیں کہ بیسٹ کومنٹیٹرز لے کے ہیں کیونکہ جو برینڈ پی ایس ایل بنا ہے یہ بنا ہے اس کے ایک تو obviously cricket کی وجہ سے برادکاسٹنگ ویلیوز کی وجہ سے کیونکہ اچھی آوازیں ہوں گی اس کی پریزنٹیشن اچھی ہوگی اس کو 5 star پریزنٹ کیا جائے گا اس کی پیکیجنگ اچھی ہوگی تو پھر یہ برینڈ اٹ جاتا ہے جو یہ لیگ ہے یہ کنسیڈر ہوتی ہے as the best بولنگ لیگ اس میں بیٹنگ میں کیونکہ جیسے جیسے ہمارے پلیرز نئے آتے جائیں گے لیول اور اچھا ہوتا جائے گا مگر جو domestic آپ کا ٹیلنٹ ہوتا ہے وہ لیگ کو اوپر لے کے جاتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ فورنڈ پلیرز کے آنے سے لیگ اوپر جاتا ہے ہاں وہ تڑکا ضروری ہوتا ہے باہر کے بڑے ناموں کا وہ دو چار بھی آجائیں کافی ہوتا ہے بیٹ جو آپ کا لوکل ٹیلنٹ ہے وہ ڈیفائن کرتا ہے لیگ کے سٹیٹس کو اور اس کے قوالیٹی اور سٹینڈرڈ کو اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو لوکل ٹیلنٹ ہے تو بہت اچھا ہے دوسرا ان کو ایک زبردست ایکسپیرنس ہے کہ انٹرنیشنل ڈگ آؤٹ بن جاتی ہے میں تو چاہوں گا کہ ہر جو ہماری جو ٹیم ہے پی اے سل میں وہ پاکستانی کیپٹنز آناؤنس کریں بلکلہ صحیح اس لیے کہ وہ کانفیدنس ملتا ہے پھر آپ جو ہے بڑے انٹرنیشنل پیرز کو لیڈ کرتے ہیں پھر جب آپ ہرڈل میں جاتے ہیں جب آپ ٹین میٹنگز کرتے ہیں اس میں جو بات کرتے ہیں اور دنیا ساری میں یہی موڈل ہوتا ہے آپ کے اپنے لڑکوں کو اٹھانے کے لیے اور ان کو کانفیدنس دینے کے لیے بہت بہترین پلکل ابھی چھوٹا سا بریک لیتے ہیں ابھی پی اے سل کے حوالے سے آپ سے اور کافی کوشن پوچھتے ہیں آج ہمارے ساتھ رہیے رمیز راجہ بھی ہمارے ساتھ ہے ابھی تھوڑی سے بریک دیکھے بعد ملتے ہیں ستے ویداز ویلکم بیک ان سپورٹسون آپ دیکھتے ہیں ہماری سپیشل ٹرانسویشن ایشیا گپ کی رمیز بھائی ہم بات کر رہے تھے پی اے سل کے حوالے سے اس میں اگر فردر دیکھیں تو ابھی سلی سکس ٹیمز ہیں اور یہ ٹینتھ ایڈیشن میں کہا جا رہا ہے کہ ایک ٹیم اور بھی آئیڈ ہوگی اسی کانٹیکس میں اگر میں دیکھوں کہ یہ معاملہ ایک دفعہ کورٹ میں بھی دو دفعہ اقال بن جا چکا ہے یہ تھوڑا سا اگر اگر اس کا بیک گراؤنڈ بتانا چاہیں ہمارے ویورز کے لیے کیا ریزن بنی کہ یہ میٹر کورٹ میں گیا اور کورٹ نے کہا کہ آپ لوگ خود بیٹھ کے سیٹر ڈاون کریں ہر چیز ایدھر نہیں آنی شہی ہے کون سا والا میٹر تھا یہ یہ فینینشلز کا جو میٹر آیا تھا آیا تھا لاسٹ ٹیئر مجھے یہ پتا ہے کہ جو سینٹل پول ہوتا ہے احسان مانی صاحب کے دور میں یہ گیا تھا ہم نے انکریز کر کے میں نے جو نائنٹی پیسیل پول کو کیا دیکھیں جو آئیڈیل سینیریو ہے نا پی ایس ایل کا موونگ فورڈ اور جتنا اٹریکشن ہے ہمارے سپانسرز کو اس میں آپ کا یا تو یہ آکشن موڈل پر جائیں ٹھیک ہے جیسے کہ آئی پی ایل ہے ایک پلئر کو پھر بولی کے تھو آپ خریدیں تب ہی آپ کی یہ جو لیگ ہے نا یہ پھر سب سے بڑی لیگ بن سکتی ہے کیونکہ ویلیو پر پلئر جس وینڈو میں یہ کھیلی جاتی ہے مجھے لوگ بتاتے ہیں اٹ پار ہے وید آئی پی ایل منی مگر آکشن جو ہے وہ وے فورڈ ہے اور اگر ہماری اکانومی میں اتنی سکت نہیں ہے کہ وہ آکشن کے بولی کے تھو پلئرز کو لے لے تو پھر کوئی ہائی بریڈ موڈل ہو کہ جہاں آدھے پلئرز آکشن میں ہو اور آدھے پلئرز جو ہے وہ آپ کی کیٹیگری وائز ان کو پک کیا جائے دوسرا پھر یہ تھا کہ جو لڑکے ہیں اس کا سرٹن پول پی سی بھی سلیکٹ کرتا ہے اس کے بعد سلیکٹ کیا جاتا ہے فرنچائزز کا کہنا یہ تھا کہ اس میں ہماری بھی سے ہونی چاہیے ہم سرٹن پلئر جن کو لینا چاہتے ہیں کچھ ایکس کرکٹر پاکستان کے بھی تھے جن کو سلیکٹ نہیں کیا گیا تھا سرٹن پول کے اندر اور جس کے بعد ان کے طرف سے جس میں کامران اکمل بھی آئے ایک دو اور نام بھی ہیں تو انہوں نے بھی کافی اس پہ بات کی یہ کیسے ہمیں باہر کیا جا سکتا ہے پی سی بھی کیسے باہر کیا سکتا ہے اس حوالے سے کچھ کہنا چاہیے دیکھیں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کئی دفعہ جو ہے نا وہ کرکٹ بورٹ پہ خام خواہ جو ہے نا پریشر کریئیٹ ہو جاتا ہے جو کہ اس کی انگیجمنٹ اور انوالمنٹ بھی نہیں ہوتی میرا ماننا یہ ہے کہ پی ایس ایل جو ہے یہ ایجنگ لیگ نہیں ہو سکتی ہے ٹھیک ہے یہ کیوچورسٹک لیگ ہے اگر آپ نے اس میں اولڈیز تو میں نہیں کہوں گا مگر ایسے پلیئرز کھلانے ہیں جو کہ لیجنڈز اور اوور فورٹی کی لیگ بھی کھیلتے ہیں اور پی ایس ایل بھی کھیلتے ہیں تو پھر پی ایس ایل جو ہے وہ نیچے چلی جاتی اس کا سینڈرڈ ڈیفینرٹ نیچے جائے گا تو اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے کھیلہ بہت اچھا کیا اب جگہ ہر ایک کو دینی آپ کو چھوڑنی پڑتی ہے بیکوز یہ ایک سائیکل ہے اس میں آپ اچھے ہوتے ہیں آپ ڈیمانڈ میں ہوتے ہیں جیسے نیچے جاتے ہیں تو دوسرا آپ کی جگہ لے لیتا ہے یہ بابر آزم کے ساتھ بھی ہوگا یہ فاس بولرز ہمارے جتنے ان کے ساتھ بھی ہوگا یہ ایک نیچرل فینومنہ ہے یہ لیکن پی ایس ایل میں ہم نے دیکھا ہے کہ پی ایس ایل نے بہت اچھے اچھے بولرز بھی دیئے ہیں بیٹرز بھی دیئے ہیں لیکن ایسا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں جو ایکسپیڈینسٹ ہمارے پہلے پیئرز ہیں وہ کہیں نہ کہیں نظرانداز ہو رہے ہیں کیا پی ایس ایل کا مقصد یہ ہے کہ نئے لوگوں کو آگے لائے جائے کیونکہ جو اتنے اچھے ہمارے کھیلنے والے ہیں وہ کہیں نہ کہیں آپ کسی بھی لیگ میں نہیں کھیل رہے ہیں نہیں میرے خیال سے ڈیمانڈ میں ہے عمر اتنی امپورٹن نہیں ہے صرف یہ ہے کہ کس مقصد کے لیے آپ یہ ایونٹ کرواتے ہیں اور پھر یہ ہے کہ اس کی ویلیو پھر آپ نیچے کھینج لاتے ہیں کیونکہ باقی دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا ہے بلکل بگ بیش لے لیں وہاں پہ کرنٹ فلوک اپلیئز ہوتے ہیں جو کہ فیوچر بھی نام بنا سکے ہیں آسٹریلیا کا یا کرنٹلی اچھا کھیل رہے ہیں اسی طرح سے ہنڈرڈ ہے تو یہ ایک چار پانچ اگر لیگز میں اپنے نام بنانا ہے تو پھر آپ کو اس طرح دھیان دینا پڑے گا بلکل اور یہ آپ کو پھر اسی میں کانٹوورسی سے کبھی نہیں گھبراتا کیونکہ اگر آپ کا مقصد نیک ہے بلکل ٹھیک اور اگر آپ کو ایک جگہ پہ دیکھیں آپ کو چیئرمن یا پریزیڈنٹ اپنی ارگنیزیشن کا لگاتے ہیں یہ نہیں کہ ڈیسیزن آپ ڈیورٹ کر دیں بلکل آپ کو ڈیسیزن لینے پڑتے ہیں اور سٹرونگ ڈیسیزن لینے پڑتے ہیں کیونکہ آپ کو اس جگہ پہ اسی لیے لگایا جاتا ہے یہ نہیں لگایا جاتا کہ آپ کو جگہ دے جیئے اور اکاؤنٹیبلیٹی نہ ہو یا آپ ڈیسیزن میکنگ نہ کریں اس لیے امپورٹنٹ یہ کال ہے اور اس کے اوپر سٹیٹ فاسٹ رہنا ہے کیونکہ یہ پاکستان کی ٹرکٹ کی بہتری کے لیے ہے ایک کالر بھی ہمارے ساتھ کالر اور امپ ایسل پہ بھی بات مزید کرتے ہیں شاکر صاحب بات کر رہے ہیں لہدرہ سے سلام علیکم جی ہم علیکم اسلام جی شاکر صاحب پوچھئے رمیز صاحب ہمارے ساتھ ہے کیا جانا چاہیں گے آپ جی میرا رمیز صاحب دو سوال ہے ایک کہ پاکستان جو ہے فاس بولنگ کے زیادہ انسار کر رہا ہے تو آیا یہ سٹیٹیجی اندیا کے خلاف وہ ادلے میچ میں بھی کامیاب ہوگی اور دوسرا سوال یہ ہے کہ بنگلہ دیش کی کل جس طرح پرفارمنس رہی گیا ہے تو کیا اب یہ ادلے میچ میں وہ اپنے پرفارمنس بیتر کرتا ہے گا اور کامیاب ہو جائے گا جی پوچھ رہے ہیں جی بنگلہ دیش کی ایک تو پرفارمنس ہے بنگلہ دیش کیا اور دوسرا پہلا سوال کیا ہے پہلا تھا کہ پاکستانی جو سٹیٹیجی فاس بولنگ کی ہے انڈیا کے اگنس جو ہے وہ اس کے حوالے سے پوچھ رہے تھے دیکھیں انڈیا کے اگنس جو ہے آپ کو بیٹ کرنا پڑے گا بولنگ میں یہی بولنگ اٹیک کے ساتھ جانا پڑے گا آپ کو اگر آپ وسیم جونئر کو نہیں کھلاتے ہیں تو پھر فہیم اشرف کے ساتھ جائیں میں تو چاہتا ہوں کہ وسیم جونئر کو بھی ایک چانس ملنا چاہیے کیونکہ وہ تیز بولنگ کرتے ہیں فہیم اشرف کو تھوڑا سی ایڈوانٹیج ہے بلے کے ساتھ اس لئے ان کو کھلا رہے ہیں اور بنگلہ دیش کے حالات برے ہیں بنگلہ دیش جو ہے نا مجھے نہیں لگتا کہ ان کی باڈی لینگویج سے کہ وہ تیار ہیں فائنل کھیلنے کے لیے مدھر ان کا دل ہی نہیں چاہتا ہے اس لئے کہ جب آپ کوٹ کرے نا پریزنٹیشن پر کہ ہمارے پاس تمہیم اکبال نہیں ہے رٹن داس نہیں ہے فلانہ نہیں ہے اس لئے ہم میچ آر گئے تو میں نے پہلی بات کی تھی پوری ٹیم کو نیچے لے بیٹھتی ہے ایسی ایک طرح سے پریزنٹیشن پر کپتان کی اٹرنس تو ان کو اٹھانا ہے ان کو تو دوبارہ سے یہ بتانا ہے کہ ہم نے میچ کیسے جیتنا ہے لیکن آپ کی خیال میں کیا بنگلہ دیش صرف اس چیز پر ڈپینڈ ہو گیا تھا کہ ہمارے پاس تمہیم اکبال ہیں یا ایک دو اور اچھے پلیئرز ہیں تو وہ اگر اچھا ہمیں لے کر چل رہے ہیں تو چل رہے ہیں جو بعد میں پلیئرز ہیں کیا وہ لگ رہے ہیں کہ وہ ایسی کوشش ہی نہیں کر رہے کیونکہ بنگلہ دیش کا ہم نے اچھا ٹائم بھی دیکھا ہے ٹیم کا یہ ریفلیکشن ہے جو کہ وہاں پہ ڈومیسٹک ٹرکٹ میں ہو رہا ہے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ فاس بولنگ اچھی چل رہی ہے کیونکہ تسکین ہے شورفل ہے یہ اچھے بڈنگ فاس بولرز ہیں سپن ڈپارٹمنٹ جو کہ ایک دفعہ بہت ہی زیادہ ان کا تگڑا ایک ایسپیک تھا کرکٹ کا وہاں پہ تھوڑی بہت درار آگئی ہے حالانکہ یہ جو میراز ہیں یہ بہت اچھے آف سپنر ہیں بہت اچھے آل راؤنڈ کرکٹر ہیں سنچری بھی کی انہوں نے ٹی ٹوینٹی میں بھارت کے گینسٹ ایک بڑی زبردست انہیں انہیں سکے لی تھی میچ وننگ ہیں انڈویجوال ٹیلنٹڈ پلیئرز ہیں شاید لیڈرشپ اور تگڑی ہونی ہے شاید اور رمیز میراز صاحب ہے لاہور سے آپ کے ہمنام ہی ہے جی سلام علیکم جی رمیز ظلفکار جی پوچھے سر کیا جانا چاہیں گے میں نے یہ پوچھنا سر رمیز صاحب سے کہ اگر کلمبو میں دوبارہ بارش ہو جاتی ہے تو کیا ہم دوبارہ پارک بارل میچ کا جو ہمارا جو قرید وہ ختم ہو جائے گا کہ ایسے ہی توٹا رہے گی جی وہی بات جو ہم پہلے کر رہے تھے اگر دوبارہ بارش ہو جاتی اور میچ نہیں ہوتا تو پھر کیا اس کا جو پوری دنیا کی شاید سٹیکٹرز کے لیے نہیں آپ نے کہا نا کہ ایک ریزرڈے رکھا ہے اس دفعہ تو ریزرڈے اچھی سیچویشن ہے کرنا پڑے گا ان کو جو منی چرنر یا منی میکنگ آپ کے جو میچز ہیں نا اس کے اوپر آپ کو ریزرڈے رکھنا ہے پاکستان بھارت تو ڈیفنیٹلی ہے بھارت کا ایک آدھا میچ اور اچھی ٹیم سے اگر ہوتا ہے تو پھر اس کے اوپر بھی کیونکہ بھارت میں ویورشپ بین تاہا ہے اس ایشیا کپ کے لیے اور اوپس لی آگے جب آپ نے فائنل کے جنرنی کے لیے جانا ہے تو کچھ نہ کچھ تو کھیلیں گے تو آپ اس کے ایڈسین کے لیے جائیں گے کہ کون سے دو ٹیمیں اور پھر ابھی بھی چانس ہے ورلڈ کپ سے پہلے کمبینیشنز پرمیٹیشنز کے اوپر ایک نگاہ ڈالنے کے لیے ایشیا کپ یہ پرفیکٹ ایک ان کے پاس پیٹ تھا یہ سب چیزیں کو جج کرنے کے لیے بالکل ایسا یہ اچھا پی ایسل کے میں ایک اور آپ سے چیز جانا چاہوں گا ٹین تھ ایڈیشن سے ہے کہ ایک اور ٹیم بھی ایڈ کی جائے گی اس پہ بھی تمام فرنچائز کے کافی ریزرویشن ہے ان کا پول کم ہو جائے گا اور وہ اس پہ بڑی بات کر رہے ہیں اور وہ ریلیکٹڈ بھی ہے آپ کے بعد بھی آنے والا جو بورڈ تھا ان سے بھی میری بات ہوئی انہوں نے کہا جی کہ یہ ان کی طرف سے ہے ہم ابھی اس کو دیکھیں گے ہم نے تو must add کر نہیں کرنی ہے ٹیم کیونکہ یہ contract میں written ہے اس حوالے سے کیسے دیکھتے ہیں جو contractual obligation ہے اس سے تو آپ ہٹ نہیں سکتے ہیں میں تو چاہوں گا دو ٹیمز add ہوں اس لیے کہ پھر اور زیادہ competition مزیدار ہوگا مگر کیا ہمارے پاس talent کا pool ہے کہ دو ٹیمز کو وہ service دے سکے اسی لیے یہ جو پاکستان جونئر لیگ شروع کی گئی کہ دو تین سالوں میں آپ کے جو انڈر سیونٹین انڈر نائنٹین کے بچے پروفیشنلی تیار ہو کے ان فرنچائز کے لیے وہ سرف کر سکے ہیں پوری ٹیم میں آدھ بے آج ایک جو انیس سال کا اٹھارہ سال کے دو تین سال کے بعد بائیس سال اپنی پوری جوبن پہ ہوگا ہوگا اچھا میں پوچھنا چاہ رہی تھی ہم نے اپنے پلیئرز کا بھی ریکھا ان کا ماچ فکسنگ کی وجہ سے کریئر ایک طرح سے تباہ ہونے والی بات ہو جاتی ہے اب ایک سرے لنکان آف سپینر کے حوالے سے بھی میں پڑھ رہی تھی کہ دو ہزار بیس میں لنکا پریمیر لیگ میں ماچ فکسنگ کے حوالے سے اس طرف کیس چل رہا ہے ماچ فکسنگ کو روکنے کے لیے یہ جتنے بھی بورڈز ہیں انہوں نے کیا کوئی خاص کوئی لاو بنائے ہوئے ہیں اور اگر پھر سے کھلاڑی اس میں انبالو ہوتے ہیں تو کیا ان کے خلاف ایکشن ہونے چاہیے دیکھیں نیو زیلینڈ میں پارلیمنٹ پارلیمنٹ نے لاو پاس کیا تھا تو وہ جیل ہے انگلینڈ میں جیل ہے پاکستان میں ایسا کوئی لاو نہیں ہے انڈیا میں بھی شاید نہیں ہے اور یہ اس کے اوپر ایک سیریس تھوٹ پروسسس دینا پڑے گا کیونکہ یہ ہماری سوسائیٹی کو افیکٹ کرتے ہیں بہت زیادہ یا تو یہ پروڈکٹ ہونا ٹائم پاس تو میں مان سکتا ہوں کیونکہ کسی کو کوئی اس کو دیکھنا نہیں ہے مگر سب نے دیکھنا ہے امیدیں لگاتے ہیں اور پھر اس طرح کی کوئی حرکت ہو جائے تو پھر ساری امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں پھر فانس کا دل جو ہے وہ بجھ جاتا ہے پھر یہ گیم ڈیسٹروی ہو جاتی ہے اس کو پھر اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے میں پانٹ وقت لگتا ہے بلکل اس کے اوپر تو کوئی سٹیٹ لیول کے اوپر جو ہے لاو آنا چاہیے کہ جیل آپ رکھیں اور لائف ٹیم بین کرنا لیجسلیشن ایسی ہی ہو کہ لائف ٹیم بین کر دیا جائے پلیئر کو بھی پتا ہوگا اگر خدا نہ ہستا میں انوالو ہوا اور میں کبھی دوبارہ نہیں آ سکتا کوئی بات ہے ہمارے دیکھیں پھر فانس پیشرائز کر دیتے ہیں نا کہ جی وہ پلیئر بہت بڑا ہے تو اس کے لیے گول پوسٹ آپ الگ رکھ دیں اس کے لیے لاوز الگ کر دیں ایسے نہیں ہو سکتا ہے فانس کو ہماری سوسائٹی کو یہ چیز سمجھنی ہے کہ اگر ہم اس طرح کی دو نمبری کو ہائلائٹ کر کے اس کو غلط نہیں کہیں گے تو پھر پاکستان سیدھی ڈگر پہ نہیں لگ سکتا ہے اور یہ ہمارے لئے ایک بڑی اگزامپل ہے یہ کہ آپ کے پاس اس طرح کا کیس آتا ہے اور اس کی آپ اگزامپل بنائیں تاکہ سب معاشرے کو بھی پتا چلے کہ کوئی سسٹم ہے یہاں پہ اور اس کی ویلیو کیا سبت جھنڈے کو سجانا یہ عام لوگ تو نہیں ہیں یہ پیپل ہا چوزن بائی گارڈ میں بات کرتا ہوں تو اس کو ویلیو کرنا بہت ضروری ہے پی ایسل کے کانٹیکس میں میں یہ جانا چاہوں گا دوسری لیگ بھی آنا شروع ہوگی جیسے کے پی ایل آگئی ہے اب اس ان لیگ بھی آرہی ہے اب جو پی ایسل کی کموڈیٹی ہے سب سے بڑی ہے بٹ ان فرنچائز کے پرسپیکٹی میں بات کر رہا ہوں ان کا معنی یہ ہے کہ یہ ہمارے ہمیں ڈنٹ کر رہی ہے ہماری اس چیز کو کر رہی ہے پی سی بھی اس کو افیشلی تو لاو نہیں کرتی وہ اپنے اون پے کروا رہے ہیں اب ایک پلیئر جس کو ویلیو ٹین گناہ زیادہ پی ایسل میں ملتا ہے وہ ٹین گناہ کم پیسوں میں ادھر جا کے کھے لیتا ہے اس کو سپونسر بھی مل رہا ہے سب کچھ اور ہے ان کا کنسر یہ ہے کہ ادھر ہمیں اتنا پیسہ لگانا پڑتا ہے ادھر وہ کم پیسوں میں یوٹلائز کر لیتے اس کو کیسے دیکھتے آپ دیکھیں یہ ٹرکٹ رکھ تو نہیں نہ سکتی ہے اب انڈیا میں آپ کی ہر اسوسییشن ایک اپنی لیگ کروا رہی ہے ٹامل ناڈو لیگ ہے مہاراشترا کی ایک لیگ ہے جب آئی پیل ختم ہو جاتی ہے پھر ان کو وہ کہتے ہیں آپ جو مرضی کروائیں اس کو کس طرح سے پلیس کرنا یہ امپورٹنٹ ہے کہ پی ایسل کے بعد جب ہو جاتا ہے پھر آپ اپنی لیگ کرواتے پھر ہیں اس لیے کہ یہ ٹرکٹ کی ڈیولپمنٹ ہے اور یہ رکھ نہیں سکتی ہے فر کمرشل ریزنز کیونکہ آپ کا ایک پول آف ٹیلنٹ بھی تو بننا ہے انہوں نے کہیں کھیلنا ہے ان کو پیسے بھی مل جاتے ہیں اور یہ اس لیبل کی کبھی بھی پی ایسل کے لیبل تک نہیں پہن سکتی کیونکہ فورن پلیرز انوالو نہیں ہوتا اس طرح کی لیگز کیا شروع ہونی شاہی ہیں جیسے آپ بات کریں اس پر فورن پلیرز جو ہیں وہ انوالو نہیں ہوتا ہمارے لوگ اس چیز کو پسند کرتے ہیں کہ جب فورن پلیرز آتے ہیں یہاں کھیلتے ہیں وہ اس چیز کا حساس ہوتا ہے کہ جو پاکستان پہ اتنے عرصے تک ایک چھاپ رہی ہے اس چھاپ سے ہم نکل رہے ہیں اس طرح کی لیگز کو زیادہ نہیں بڑھانا چاہیے دیکھے فورن پلیرز جب آتے ہیں وہ پیسے مانگتے کیا یہ فیننشلی وائبل ہے یا نہیں ہے یہ تو وہی کرے گا جو لیگ کروا رہا ہے میں ایک جنرل سی بات یہ کر رہا ہوں کہ اتنا کوئی خطرہ نہیں ہے مجھے یہ پتا ہے کہ میرے خال میں سبی پی ایسل کی جو فرنچائزز ہیں ماسوائے ایک آدھی کے وہ سب گریم میں ہیں سب پروفٹ میں ہیں اب تو لاہور کلندریز بھی سارے ہیں اس لئے کہ یہ اتنی زیادہ آپ کو اماؤنٹ نہیں دینی پڑتی ہے جو ایک فی ہے اس کو ہوسٹ کرنے کی تو میں سمجھتا ہوں کہ آگے چل کے اور زیادہ آپ کے ٹیم ہماری پاکستان کی کھڑی رہے اوپر چلتی رہے تو پھر یہ لیگ بھی اوپر چلتی رہے پاکستان کی ڈویٹمنٹ میں بڑا یہ رول پلے گا رہے ہیں ابھی چھوٹا سا بریک لیتے ہیں جی بریک سے واپس آکے مزید ڈسککشن زیادی رکھیں گے پاکستان کی پاکستان کی دوسرا میچ ہوگا لیکن جو بارش کی صورتحال ہے ہم بار بار اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں کیونکہ بارش جتنا میچ کو متاثر کی ہے شاید ہی کسی انڈیا پاکستان کی آپس کی رائیولی نہیں کیا اس میں ہم کوشش کہہ رہے ہیں آپ لوگ کی لائیو کاؤز بھی لیں میسجز بھی لیں میں ایک کوششن کیا میاں ایسن نے وہ یہ جانا چاہ رہے ہیں کہ حیدر علی بڑی زوزر سے کموڈیٹی کے طور پر پی ایس ایل کی سب سے بڑی کموڈیٹی کہا جائے بیٹنگ میں تو وہ دریافتی اگین ان کا بھی وہی مسائل کہ اپنے آپ کو نہ ٹیکل کرسکے کیٹر نہیں کرسکے اور وینچولی ایک ایسا ٹیلنٹ جو سمجھ رہے تھے کہ شاید بابر آزم کے بعد سب سے بڑا ہوگا آپ کا ہی نظر نہیں آ رہا تو کیسے دیکھتے ہیں یہ صحیح پوائنٹ ہے میں نے بھی ان کو ریٹ کیا تھا جب انہوں نے وہ پچاس کیا تھا ان ڈیبیو اگینسٹ انگلن انگلن اس لیے کہ بے خوف ندر بیٹنگ کرتے ہیں اور ایسا ہی انکلوشن جو ہے ہمیشہ بینیفیشل ہوتی ہے خاص طور پر اس پاکستان ٹیم میں ایسا اگریسر ہی ہمیشہ جگہ ہے بٹ وہی بات ہے کہ اگر آپ نے بغیر سوچے سمجھے اور سلوگنگ کرنی ہے نہ کہ ریفائنڈ ہٹنگ کرنی ہے تو اس کا ایک فائن لائن ہوتی ہے اور پھر سچویشن کو نہ پڑھنا اور صرف ہر بال کے اوپر چوکا چھکا لگانا ہے کیونکہ ان کی میڈ رینج گیم نہیں ہے وہ یا بلوک کرتے ہیں یا چوکا یا چھکا لگاتے ہیں تو آپ کی بیٹنگ تب تک چل ہی نہیں سکتی ہے جب تک کہ آپ سنگلز نہ لیں آپ ایک پروپر طرح سے اس کے پروسس کو فالو نہ کریں اور پھر ٹاپ آرڈر میں کھیلتے ہیں یہ بھی نہیں ہے کہ میڈل آرڈر یا افتخار کی طرح چھٹے ساتھوے پہ جاتے ہیں کہ جہاں پہ بڑی ہٹس کی ضرورت ہوتی ہے اور پھر وہ رسکی شاٹس دیکھیں سلاغنگ بھی جو ہے اگر آپ سیدھے بلے سے کرتے ہیں تو آپ کے چانسز بہتر ہیں اس لیے کہ پورا بلہ دکھا رہے ہیں بال کو جیسے آپ اس کو ہاف بلیٹ دکھائیں گے میڈ وگٹ پہ آپ کے چانسز ففٹی پرسنٹ ہو جاتا تو آپ پھر رسکی اپچن لیتے ہیں اور انہوں نے خاص سے رسکی اپچن لیتے ہیں اور ہارس کی بھی بات کریں تو وہ بھی میرا خیال ہے اس ہی کے ٹریک پہ ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں بات کریں مطلب میرا یہ کالر ہے ہمارسط سر پہلے اس سے بات کر لیتے ہیں پھر اس بات کا بھی جواب لیں گے فراس کورم ہے ہمارسط لاہور سے جی اسلام علیکم جی والیکم اسلام ایم کیا کہتے ہیں اب سب سے پہلے سر کو سلام مجھے پہلے سلام والیکم اسلام کیا پوچھنا چاہیے سر میں یہ پوچھنا سر سے پوچھئے گا ساری جیسے سب کمپیریزن کرتے ہیں کہ ویرات اور بابر میں سے کمپیریزن کرتے ہیں تو بتا دیں کہ سر کی نظر میں کون بیتر پلیئر ہے سب کمپیریزن کرتے ہیں یہ بلکل پوچھتے ہیں میرا خیالہ پوری دنیا پورا پاکستان پورا انڈیا یہ کوسٹن کرتا ہے اور یہ ہم بھی اپنے پروگرام میں حرکتے ہیں سر سے پہلے بھی دیکھیں مجھے مجھے پدا نہیں کہاں سے شروع کرنا چاہے کہاں ختم کیونکہ ہر میرا جو ورڈ ہے وہ ایمپورٹن ہے بالکل سو بابر آزم کی خوبی کیا بابر آزم کی خوبی یہ ہے دنیا کی بہترین کور ڈرائیف کھلتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے سو ویرات کولی زبردست کور ڈرائف کھلتے ہیں مگر بابر آزم کی اگر آپ اس وقت ووٹس اوپن کر دیں سوشل میڈیا پہ یا آپ کرکٹر سے پوچھ لیں تو بابر آزم آگے نکل جائیں گے بہت اچھا کھیل بیلنس بہت اچھا ہے ان کا جو بابر آزم کی اور اچھی بات یہ ہے کہ وہ لمبا سکور کرتے ہیں اور خوبصورت دیکھتے ہیں ہم یہاں پہ مطلب ہے دس پندرہ منٹ تو لگاتے ہیں میک اپ کرنے میں اسثیتیکس جو ہے نا وہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں بالکل جب جاتے ہیں کرکٹ ڈراؤنڈ میں تو آپ کسی کو دیکھنے جاتے ہیں یا آپ حریس راو شاہین آفریدی کا سپیل دیکھنے جائیں گے یا پھر آپ بابر آزم کی بیٹ کیونکہ وہ خوبصورت دیکھتے ہیں جو خوبصورتی میں لا جواب ہیں لا سانی ہیں اور پھر یہ کہ تینوں فارمیٹس میں اتنے کنسسٹنٹ اور کوئی بلے باز نہیں یہ ان کے پلس پوائنٹس ہیں اب چلتے ہیں ویرات کولی کی طرح ویرات کولی جتنا فٹ ایتھلیٹ نہیں ہے کوئی اور انہوں نے انڈین کرکٹ کو یہاں سے یہاں لے گئے ہیں کیونکہ ایتیچوڈ اور باڈی لینجو اور بلکل جس طرح سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ کرکٹ اس لحاظ سے کھلی جانی چاہیے وہ اس پیمانے پر پورا ہوتارتے ہیں وہ ہندر پرسنٹ دیتے ہیں وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے ہیں اوپوزیشن سے جتنی بڑی اوپوزیشن اتنی بڑی پرومنس دیتے ہیں آسٹریلیا سے پنگا لیتے ہیں انگلن سے پنگا لیتے ہیں یہ بھی پتہ ہے ان کو کہ ان کی باؤنڈری لائن کیا ہے اور پھر اس کے بعد ان کا جو سیمپل سائز ہے نا پرفارمنس کا وہ بابر آزم سے زیادہ سیمپل سائز سے مراد ہے کہ بابر آزم نے اگر سو میچ کھیل لیا تو انہوں نے چار سو میچ کھیل لیا اور بابر آزم کا جو ریل ٹیسٹ ہوگا کہ چار سو میچ کے بعد کیا اس پرفارمنس کو وہ لے کے جا سکیں گے یا نہیں ویرات کولی نے کر کے دکھا دی بہت بڑی بات ہے کہ بھارت میں سچن ٹینڈولکر کو بھلا دے کوئی اور ایک نیا سوپر سٹار نکلے جو کہ اس کے لیول کا یا اس سے بڑا ہو کیونکہ ان سے بڑا رنگ چیزنگ ایسٹ بھارت کو نہیں بھی اور سر آپ بلکل ایک بات بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ مطلب آپ کے اصل امتحان وہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے ایک لمبی ایننگ کھیلی ہو اور اس کے بعد بھی آپ کی پرفارمنس ویسی رہے کیونکہ اکثر لوگوں کی کچھ سالوں کے بعد پرفارمنس ویسی نہیں رہتی ہے پھر دیکھیں ڈسٹریکشن کتنی ہیں وہاں پہ پریشر اور قسم کیا ہے بابر آزم میں پریشر ہے یہاں پہ فانس ان سے ایکسپیکٹیشنز لگاتے ہیں انڈیا میں جو ایک ماؤنٹ ایوریس پہاڑ ہے اور وہ آپ آپ کو فیل ہوتے دیکھنا ہی نہیں چاہتے ہیں تو وہ آپ پوری ایک بلین یا ڈیڈھ بلین لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز کے ساتھ پریل میں اترتے ہیں اور فیلیر is not an option پھر آپ کی سکروٹنی پرائیویٹ لائیف پبلک لائیف جو آپ جس طرح کپڑے پہنتے ہیں جس طرح ائرپورٹ پہ ہیں کسی آرٹوگراف والے کو ایسے کر دیا وہ ہیڈلائن بن جاتی ہے اس لحاظ سے وہ بہت بڑا ایک ان کے اوپر پریشر ہے بلکل جیسے آپ نے بات کی کہ جو اس کی یونیکنس ہے وہ چیز کرتے ہوئے وہ ان کو گریٹس بناتی ہیں جو ٹرڈلکر سے اوپر لے کے گئی ٹرڈلکر کے سٹیٹس سب جانتے ہیں پاکستان کے خلاف کھیل گئے ہیں مطلب میرا عمر ہو گیا اگر میچ ہار جاتے تو پاکستان آج کہاں سے کہاں مطلب وہ ہمارے لیے گریٹ ریفرنس پوائنٹ بنتا مگر ویرات کولی نے بھارت گریٹ ریفرنس پوائنٹ بنایا کہ کسی بھی سیچویشن میں میں میچ جتوا سکتا ہوں اور بھارت میچ جیت سکتا ہوں سو چیز کرنے والی ان کی بے تہاشا اننگز ہیں جو دنیا میں کسی بیٹر کی نہیں ہے کہ جس طرح انہوں نے ایک ڈیکٹ کے اندر اپنا نام بنایا اور صرف پاکستان نہیں اسٹریلیا کی بات کر لیں پھر پل شوٹ اچھی کھیلتا ہے موونگ بال پر پر پرابلم ہے خیر کسی نہ کسی کا کسی نہ کسی جگہ پر تو ویکنس ہوگی اچھا ویسے ہماری سوسائیٹی کا بھی یہ مسئلہ ہے کہ ہم ہر کسی کو ایک دوسرے سے کمپیریزن کرتے ہیں لیکن جو اس طرح کے لیجنڈز ہوتے ہیں مطلب اگر ویرات کوہلی کی بات کریں تو وہ لیونگ لیجنڈ ہی ہے جس طرح کی انہوں نے match innings یا جس طرح کی ان کی سیریز چلی ہے اور بابا رازم اپنی جگہ پر ان کی ایک پرسنیلٹی ہے اس طرح کے لوگوں کے کمپیریزن سے آپ کچھ نہ کچھ ڈاوٹ کا شکار بھی ہو جاتے ہیں یہ سوشل میڈیا کی ایج ہے یہ کمپیریزنز کی ایج ہے حالانکہ ہر ایرا کے سپر سٹار سپر سٹار ہے کیونکہ دیکھیں نا وہ اس سچویشن میں رہ کے سب سے اچھا تھا بالکل اگر دونال بریڈمن کی ایوریج اگر 99.98 یا 96 ہے تو وہ آپ کو رگارڈ کرنا پڑے گا چاہے اس وقت بولنگ جیسی مرضی ہو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سچن ٹندولکر کو لیسر ماننا شروع کر دیں کیونکہ ان کے چیلنجز اور تھے جب میں کھیلتا تھا یا سچن ٹندولکر کا بھی یہ رہا تھا اب آپ چھے باؤنسر کر سکتے تھے ایک آور میں آپ کو اللاؤٹ تھا کہ چھے باؤنسر کر دیں آج کل ایک باؤنسر ہوتا ہے تو آپ کو warning مل جاتی ہے آج کی ٹکنیک اور ہے آج کی بیٹنگ کے angles اور ہیں آج T20 میں میں تو حیران ہوتا ہوں کہ جو range بڑھائی ہے بلے بازوں نے وہ incredible ہے یہ ہم سوچ نہیں سکتے تھے کہ ایسے رس دیڑھ سو کی سپیڈ پر آپ اس کو وہ کھا ہے کہ ٹھیکٹ بہتر ہے مطلب یہ ایمپوسیبل angles جو آج کل کے بلے باز اپناتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ٹرکٹ بہتر ہاتھوں میں ٹرکٹ جو ہے ٹرکٹ بہتر ہے ٹرکٹ بہتر ہے آپ کی فیلڈنگ بہترین ہے آپ کی فیٹنس بہترین ہے رننگ بیٹین وکٹس لا جواب ہے آپ کی گیم آویرنس بہترین ہے آپ کی جو ڈراؤنس بہت اچھے ہیں پچس بہت اچھی ہو گئی ہیں آپ کے فیانس کی جو انوالمنٹ ہے وہ بہترین ہے آپ سیفٹی مہیر بھی بات کریں سیفٹی مہیر بھی بات کریں سیفٹی مہیر دیکھیں ہیلمٹ بڑے اچھے آج آپ کے پاس ہر طرح کی پیڈز ہیں جو آپ کو سکیور کرتے ہیں آپ کے دور میں تو گریل بھی نہیں ہوتی تھی ہیلمٹ کی آگے اچھے کونس ایسا بولر آپ کو لگا جو سب سے لیتھل تھا جس کو آپ نے فیس کیا اس کو فیس نہ ہی کریں تو بہتر ہے کئی ویسٹ انڈیز کے بولرز تھے تگڑے تھے آسٹریلیا میں جب ویسٹ انڈیز کھیلتی تھی آسٹریلین بولرز کھیلتے تھے تو یہ تیز بولرز تھے مگر دیکھیں جب آپ اوپن کرتے ہیں میں اوپن کرتا تھا یا بیٹنگ کرتے ہیں تو یہ ایک بے وکوفوں کی ایک جنونی حالت آپ کو اپنانی پڑتی ہے آپ کو پتہ آپ کو گین بھی لگے گا آپ کو ٹانکیں بھی لگیں گے اور میرے یہاں بھی ٹانکیں لگے ہیں یہ جو میں نے داڑی رکھی ہوئے اس لیے رکھی ہیں یہ بھی میرے یہاں بھی چپ ہے میرے ہر جگہ بول لگے ہوئے ہیں مگر کیا ہے کہ وہ ایک جنون ہوتا ہے نا تو اس میں آپ پھر کہتے ہیں کہ دیکھی جائے گی اچھے کالر ہے ہمارے ساتھ سلمان صاحب ہیں اکارا سے اسلام علیکم والیکم السلام پتہ یہ کیا جانا چاہیں گے رمیز صاحب سے رمیز صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ رمیز صاحب بھائی جب آپ دیکھتے ہیں جب ہم کہ فخر زمان پر فارم نہیں کر پا رہے تو یہ بہتر نہیں ہوگا کہ آپ حارس کو موقع دیں لیکن ابھی بھی یہاں پہ کئی واضحیں یہ اٹھتی ہیں لیکن یہاں میں سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ فخر جو ہے وہ لمبی ایننگز کھیلنے کا تجربہ رکھتے ہیں جبکہ حارس کے پاس ابھی تک وہ سیمپل سائے یا وہ لمبی ایننگ اس طرح سے ایکسپیئرنس نہیں ہے تو اس پہ وہ کیا کہیں گے یہ جو فارم ہے نا یہ بڑی امپورٹن چیز ہے اور اگر فارم نہیں ہے تو آپ کا پاسٹ ریکارڈ پھر بیمانی ہو جاتا انفرچنیٹلی یہ کرکٹ کی ریالٹی ہے کسی بھی سپورٹ کی ریالٹی ہے اور پھر آپ کو اس کے اوپر ڈیسیشن لینا ہے اور جسنا آپ ڈیلے کریں گے ڈیسیشن تو اتنے ہی آپ کو مسئلے مسائل بڑھتے جائیں گے اس کے اوپر ہاں یہ مشکل ڈیسیشن ہے انہوں نے صحیح کہا کہ وہ بڑے میچ کے بڑے پلیئر اور میں خود مانتا ہوں اس لیے کہ وہ جب چلیں گے تو پھر لمبی ایننگز کلیں گے اور پھر ڈیڑھ سو کر سکتے ہیں دو سو کر سکتے ہیں مگر اس وقت لگ نہیں رہا ہے نا اگر مجھ سے آپ پوچھے تو میں ان کو ان کی بہتری کے لیے ٹائم آؤٹ دوں گا اور پھر ان کی چوائسز آپ دیکھ سکتے ہیں میں سمجھتا ہوں آپ نے آدھا سوال کیا تھا ہارس کے بطل ہے ہارس کے پاس بے انتہا پوٹینشل ہے مگر وہ اپنے پاؤں پر کلھاڑی مارنے کے لیے ایک کے بھی سمجھے جاتے ہیں اور اس میں بہت سکسیسفل ہو رہے ہیں ابھی طرح خاصے پاؤں اپنے زخمی کر دیا اس لیے کہ وہ اتنا ٹیلنٹ ہونے کے باوجود وہ ایسا انگل شاٹ کا ڈھونٹے ہیں جو کہ ان کو نومل بیٹنگ کرنی چاہیے ابھی آئی تنک وہ ڈرائیو پر نہیں کرتے ہیں وہ کٹ مارتے ہیں وہ پل مارتے ہیں سو ڈرائیو کے اوپر ان کو اور کام کرنا اچھا اسی کی کانٹیکس میں میں جانا چاہوں گا عبداللہ شفیق کے لحاظ سے بھی بابر نے بھی خود ریٹ کیا ہم سب جانتے ہیں کہ ٹیکنکلی سب سے ساؤنڈ بیٹسمن بابر کے بعد جو ہے عبداللہ شفیق ہے اگر فقر کی فارم اسی طرح چلتی ہے اور بیک اپ پلان کے طور پر جو آپ دیکھتے ہو تو اوڈی اے میں آپ نے لمبا بھی چلنا ہے اوپنر کا یہ نہیں ہے صرف سٹارٹ دینا ہے انکس بیلڈ بھی کرنا ہے تو جس طرح امام خوبصورت کھیل رہے ہیں اور ٹیسٹ میں یہ ان کے پارٹنر بھی ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ عبداللہ شفیق اس آٹومیٹک ٹوائس اس کو کنسیڈر کرنا چاہیے آٹومیٹک ٹوائس تو نہیں ہے مگر آپ کا پوائنٹ ٹھیک ہے کیونکہ ٹی ٹوینٹی ہوتی تو پھر حارس کمپلیٹلی فٹن ہوتا ہے اس رول میں مگر اگر آپ نے اس کو حارس کو پلیر بنانا ہے تو ففٹی آورس برا اس کے لئے option نہیں ہے کہ ٹھہر کے کھیل مزے کے ساتھ کھیل کوئی جلدی نہیں ہے ریلاکس you know but tempo بھی maintain کرو اصل میں ایسے بچے کو روک دینا اپنی natural instinctive game سے وہ پھر بالکل کنفیوز ہو جائے گا تو اس کو lead کرنا ہے کہ clarity دینا ہے after every 10 balls کئی جو ہے وہ hand holding جو آپ کا effort ہوتا ہے نا کپتان کا یا think tank کا وہ لمبہ عرصہ چلتا ہے کئی mature تھوڑی late عمر میں ہوتا ہے اور کئی جلدی ہو جاتے ہیں ابھی میں سمجھتا ہوں یہ hand holding effort کی ضرورت ہے حارس کو آگے لے کے جانے کے لئے مگر عبداللہ شفیق ٹیکنیکلی ٹھیک ہے ان pitches پہ وہ out نہیں ہوں گے ابھی بڑی double hundred کیا انہوں نے سری لانکا میں against سری لانکا confidence تو ہے ان کو مجھے صرف یہ ہے کہ امام بھی تیز رفتاری سے نہیں کھیلتے ہیں شروع میں اور عبداللہ شفیق بھی ٹائم لیتے ہیں تو کیا ہمیں اس طرح کا opening pair چاہیے یا ایک ہمیں چاہیے ایسا opener کہ جو کہ خطرہ opposition کیلئے بن سکے نلوانے کے لئے عقصہ خاص کیا کہ حریف کو ویسے تو کہہ رہے ہیں کہ اپنے کمپیریزن نہیں کرنا یا کچھ اس طرح نہیں کرنا یہ لیکن ہوتا ہے ہم دیکھنا ہے کہ ہمارے 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 ہماری سوسائیٹی میں یہ ہے وکار کی آپ نے بات کی تو حریف کو کچھ سالوں بات کسی کی کمپیریزن میں دیکھیں حریف اپنی طرح کہ واحد الگ سے بولر ہے کیونکہ اتنا لمبا قد نہیں ہے ان کا اور میں چاہتا ہوں کہ یہ ٹیسٹ کرکٹ بھی کھلے کیونکہ پاکستان کو ڈیڑھ سو کی رفتار کا بولر ٹیسٹ کرکٹ میں چاہیے آپ دنیا میں دیکھ لیں وہ مارک وڈ ہے ان کو کھلایا ابھی ایشز میں وہ ڈیڑھ سو کی سپیڈ پر بول کرتے ہیں وہ ڈیڑھ پچیز کے اوپر آپ کا بیسٹ آپشن ہوتا ہے ایسا ہی ہے کہ آپ کو کوئی گریٹ ڈیوریز نہیں کرنی پڑتی کیونکہ اگلا بیٹسمن طولہ ہوتا ہے چانس لینے کے لیے تو جب چانس لے گا تو آؤٹ بھی ہوگا تو ٹیسٹ کرکٹ میں آپ کو چانس کم ملتے اور وہاں پہ آپ کو سکل کے تھو آؤٹ کرنا پڑتے ہیں ڈیڑھ سو کی سپیڈ کا بولر اس کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے ٹیسٹ کرکٹ کے لیے ان کو منٹلی پرپیر کریں کہ ٹیسٹ کرکٹ کھلیں اور ان کی فٹنس کے اوپر کام محمد اسمان صاحب ہے دہور سے اسلام علیکم اسمان رمی صاحب سے کیا پوچھنا چاہیں گے میرا یہ کوئیشن ہے کہ فکر کے جو فیلیرز ہیں کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ان کی وجہ امام اللہب کا سلو سٹرائک ریٹ ہے جس کی وجہ سے وہ انیسیساری پریسک لیتے ہیں اور وہ آؤٹ ہوتے ہیں نہیں میرا نکھالت دیکھیں وہ جب جب وہ شیڈو پریکٹس بھی کر رہے ہوتے ہیں نا تو وہ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ بلے کے انگل کو سیدھا کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں ہر وقت ان کے ذہن میں یہ چیز بس گئی ہوئی ہے کہ میرا بیٹ ترچھا آتا ہے اور میں نے کھیلنا ایسے تو وہ اس میں شیڈو پریکٹس تو پرفیکٹ کرتے ہیں وہ جیسی مائچ جب بال ریسیف کرنے لگتے ہیں تو بلہ بھی ٹیڑا ہو جاتا ہے اور پھر وہ سارا ان کا ایک سنکرنائز ایفرٹ نہیں ہوتا ہے اس وقت تو جس کو کہتے ہیں جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں یہ نہیں ہے کہ امام کی وجہ سے پڑے ہوئے ہیں اپنی ان کو ٹیکنیک کی وجہ سے پڑے ہوئے ہیں تو ہمیشہ ہمیشہ امام الحق پر تنقید کیوں کی جاتی ہے سننے میں آتا ہے بہت 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 ٹائم لگتا ہے مگر جب آپ ٹائگ اتارتے ہیں تو اس کی جو ایک فلفلمنٹ کی فیلنگ ہوتی ہے وہ لا جواب ہوتی ہے اچھا اب ہی ویسٹرن ڈیز کی آپ بات کر رہے تھے اور آپ نے کہا کہ مطلب ویسٹرن ڈیز کے بالرز ایسے تھے کہ جن کی بالرز اٹاک پہ تھوڑا سا ہوتا تھا ہم نے دیکھا ہے ویسٹرن ڈیز نے ایک بہت ضبطس ٹائم گزارا ویسٹرن ڈیز نے اتنی اچھی ٹیم تھی آئی بولنڈ یکی کی بہت بہترین کر رہے تھے لیکن وہ اس سوٹ کی دیکھا تھا جائے ج کی بہت رہ گزار کے فیلائے اور اس سریعے یہ خیالے ہیں یری امریکہ اس میں صرف مہ Scholars سو کیا ہے کہ وہ ادھر چلے جاتے ہیں یا تو نوکری کرنے کے لیے یا پھر وہ باسکٹ بول کے لیے یا دوسری ایتلیٹس جمعیکہ میں فوٹبول بھی ہے اور ایتلیٹکس میں نمبر ون کنٹری بنتے جا رہے ہیں تو ان کے پاس اوپشنز اور ہیں مگر اگر آپ اس گیم کو الائیو اور کیکنگ نہیں بنائیں گے اور اس کے اوپر کام نہیں کریں گے اور یہی کہیں گے کہ جی ملکم مارشل اور مائیکل ہولڈنگ اور یہ جو جول گارنر یہ ہمیں ملتے جائیں گے ایسا نہیں ہوتا ہے یہ آپ کا جب ڈرائے زون چلتا ہے تو پھر اگر آپ سسٹم میں کام نہیں کیا ہوا تو ڈرائے زون اور ڈپ جو ہے نا وہ بس وہیں رہتے ہیں یہ پھٹیں تو اوپر نکلنے کے لیے جن کانٹریز نے اور بورڈز نے کام کیا ہوتا ہے نا پروسس اور سسٹمز میں تو ان کا ڈپ تھوڑا دیر کے لیے ہوتا ہے پھر ان کی اٹھانا آجاتی ہے مگر ویسٹ ڈیز کا تو بہت لمبا ہے اس لیے کہ ایک تو آئیلینڈز ہیں دیکھیں نا آئیلینڈز کی اپنی رائیو لری ہے جمایکہ کی الگ ٹیم بنتی ہے تو ترینی رائیٹ کی الگ ٹیم ہے اور لیوڈ ڈ آئیلینڈز کی الگ ہے اور جب یہ اکٹھے کھیلتے ہیں تو یہ اس رائیو لری کے ساتھ ہی وہاں اس میں ڈگ آؤٹ میں آتے ہیں شاید ان کا ایکا اتنا تگڑا نہیں ہے اس لیے انڈویجوال لیولز پہ سب سے زیادہ یہ لیگز میں جاتے ہیں جاتے ہیں سب سے زیادہ مگر سب سے زیادہ ان کی جو ہے ڈمانڈ سب سے زیادہ ہے اور لیگ میں کھیلتے ہیں اور جب کوئی بڑا ایونٹ آتا ہے اس ٹیم جل ان ہو کے کھیلنا ہے اتنا آسان گیم نہیں ہے ٹیم گیم بھی ہوبیس نہیں ہے اور اس میں جل ہونا اچھا امران نے ہم سے کوشن کیا ہے لاہور سے بات کریں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ہارس سوہیل کے حوالے سے بتائیے ایک ایسا پلیئر ایک ایسی کموڈیٹی میں بھی اس میں آپ سے ضرور ڈیفنیلی جانا چاہوں گا جس نے 2019 کے ورلڈ کپ میں جو انکس کھیلی تو تمام کمنٹیٹر نے کہا کہ یہ لڑکا کہاں تھا ہم شروع میں آپ کو پتا ہے کہ کافی فس گئے تھے بڑ جاتے ساتھ نیوجلینڈ افریقہ کے گیس بنگلہ دیش کے گیس بڑی چھاندار ہی نہیں اور بعد میں بھی بڑا سبردستہ ابھی پھر آتا ہے آؤٹ پھر آتا ہے پھر آؤٹ دیکھیں ان کو مجھے لگتا ہے کہ کہتے ہیں کہ فٹنس ان کے ٹھیک ہوگئے کہ میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ ان کے دو چیزیں ایمپروو ہونے والی ایک فٹنس اور دوسرا ایٹیچوڈ کئی دفعہ اب یہ جو جو آسٹریلیا میں ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ ہوا تھا تو مجھے یہ سب نے بتایا کہ محمد حریص کو ہم نے ریٹین اس لیے کیا کہ ان کا ایٹیچوڈ فینٹیسٹک تھا اور وہ جو نیٹس میں مشکل جب گندی پچز بھی تھی وہاں پہ بھی وہ پوری بیٹنگ لیتے تھے کہ مجھے بیٹنگ کرنی ہے مجھے بیٹنگ کرنی ہے تو کیا ہوتا ہے you win the think tank over اس ایٹیچوڈ سے پھر آپ کہتے ہیں کہ اس میں اتنی پھڑک ہے اور اتنا کچھ یہ کرنا چاہتا ہے اور یہ best 12th man بھی ہے اور best team player بھی ہے اور you know منت کر رہا ہے تو اس کو ان چانس دے کے دیکھتے ہیں اور پھر چانس دیا تو پھر آپ کو پتا ہے اس نے ساؤتھ ایفریقی گئنس اور باقی teams کے گئنس کیا اس نے innings کیلئی تو مجھے لگتا ہے کہ حریس سوہیل ان کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا چیزیں ہیں جن کی وجہ سے یہ ہمیشہ سے borderline case رہے ہیں کہ اتنا potential ہونے کے بعد spin کو شاندار کھیلتے ہیں میڈیم پیس کو ان کے پاس extra time ہے بڑی shots نمیز بھائی middle order کی requirement ہے بالکل اور یہ natural اس میں ان کی جگہ بنتی ہے ہم بات کرے ہیں نا ساؤتھ شکیل کی ساؤتھ شکیل کے پائے کہ یہ almost بلے باز بن سکتے ہیں spin کے against تو ان کو مجھے نہیں پتا کہ اس وقت ان کا کیا status ہے fit ہیں نہیں ہیں یا out of favor ہیں مجھے نہیں آئی نیوجلینڈ کی series میں تھے پھر fitness کا مسئلہ آگیا پھر out ہو گیا اس کے بعد دوبارہ comeback نہیں کر پائے ایسے وہی بات ہے کہ اپنا خود خیال کرنا ہے دیکھیں نا یہ تو آپ نے جلدی سونا ہے یا آپ نے exercise کرنی ہے یا آپ نے fit ہونا ہے سپنٹس لگانی ہے جیسے فٹنس کیا بات کر رہے تھے تو ویرات کوہلی کا ہم پہلے ذکر کر رہے تھے تو ان کے بارے میں پڑھ رہی تھی دس دس گھنٹے وہ پورے دن میں وہ اپنے batting کو بھی ٹھیک کرتے ہیں اور اپنی فٹنس پہ بھی دھیان دیتے ہیں ہمارے یہاں پہ کرکٹرز شاید mindset نہیں ہے ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان کے لئے چیز پر granted ہے یہاں جب کوئی event آتا ہے تو ہی فٹنس پہ زیادہ زور دیا جاتا ہے ایسا لگتا ہے 10 گھنٹے اگر وہ کریں گے تو پھر انوشکا شرما کو ٹائم دے 10 گھنٹے میں نے خود پڑھا ایسا لگتا ہے ایسا لگتا ہے ایسا لگتا ہے ایسا لگتا ہے جیسے لگتا ہے ایسا لگتا ہے فائملی سے دور آپ کو مراغن چیزیں نہیں کھانی آپ کو اپنی فیورٹ ڈشیں نہیں کھانی کیونکہ جو تیسٹی ڈش ہے وہ پوچھٹنیں ہے تو پھر یہوں کیونکہ جاتا ہے جہاں جاتا ہے یہ ماذے ماذے کی دوری ایسی تمام ہے ایسا لگتا ہے اپنے دل کو مار کے اور آپ پھر سٹار بنتے ہیں یہ کرنا پڑتا ہے اور ایسی لیے یہ ایک ایسا جسے ایک ایک ایسے ایسا رول موڈل ڈش کا کہتے ہیں اگر آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں سب سے زیادہ فالوے گل کی ہے مہران ہوتا ہوں کہ سب کانٹیننٹ کا ایک ایسی 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 فیصلی کو تنزی پر ہیں ہے کہ آپ اسلی ایسی 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 آسان رہا کنا نیشد شای اور ہے بھی ایسی ایسی ایسا ایسی دونوں سائیڈ کے جو لوگ پسند کر دیں برنہ یہ تحیلون کے دلوں میں جیلیسی آتی ہے کہ وہاں ایسی کیوں ہے پیارر یہاں ایسا کیوں نہیں ہے بلکل صحیح پانچ تو میرے مند میں گیا ہے کہ آگے وڈ کپ آرہے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسے spinners ہمارے پاس ہیں جن کو وڈ کپ میں ایڈ کرنا شاہیے ہیں بہت زبردست سوال میں یہاں ایجا جو کاغذ پر لکھتی جاتا ہے نا فائنلی اچھانک سار اچھانک سار اچھانک سار اس میں ایڈ کر دوں اسی کوششن کے اندر بڑا زبادہ سے لنے. یہ آسکر ویننگ کوششن ہے. اسے کیا زیادہ ایڈ کر سکتے ہیں. اسے میں صرف ایڈ یہ کر دیتا ہوں کہ اززائید محمود نے پرفارم کیا اس کو نہیں رکھا گیا اسوامہ میر ڈگاوٹ میں ہے اور ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جسے ابھی ہم نے اماد وسیم کی بات کی تو یہ جو ہمارا جو لگ بریک ہے وہ وکڈ ٹیکن آپ کو پتا کموڈیٹی ہوتا ہے اسمان قادر کو ہم نے دو دھائی سال رکھا اب بلکل اس کو ڈسکس کی ویسے آ رہا ہے یہ جو پول ہے اس کو کیسے دیکھتے ہو رہا دیکھیں یہ پول کم ہے یہ ہمارے پاس جو ہے نا ایک طرح سے سپن ڈپارٹمنٹ میں ہم سپوائل فور چوائس نہیں ہے جیسے فاسس بولنگ میں جے تو اس کے اوپر اور کام کرنا اور یہی میں سکلین سے کہتا تھا کہ تمہیں اور زیادہ پریڈیوز کرنا ہے آف سپنر آف سپنر آف سپنر آف آف فیشن ہو گئے ہیں کیونکہ جب سے دوسرا ختم ہوا ہے نا تو یہ ان کی جو شیل ف لائف بھی کام ہو گئی اور اب بہت یہ دو چار روز کیلئے آجاتے ہیں انلسس یوں ان اشمن اشمن جو ہے وہ بہت گریٹ آف سپنر ہے تو پاکستان کو اور زیادہ محنت کرنی اور ایک طرح سے امرجنسی ڈکلیر کرنی ہے سپن میں کیونکہ یہ پرانے سپنر کی بات کرنا ہے محمود ہو گئے یا اسام امیر سرکیٹ میں بہت پہلے سے ہیں نیا جو بچہ ہے اٹھارہ سال کا ساترہ سال کا وہ اور میں چاہ دوں کہ یہ ریس پین اور تھوڑا میجک کی طرف جائیں کیونکہ یہ لیفٹ آم آرھوڈک سپن جو ہے یہ بھی آٹ آپ اگلی کریں آپ رس کے تھرو جو ہے سپن کریں وہ زیادہ مشکل ایک تو سکل ہے خیر اس پر کام کرنا مگر بھلے بازوں کے لیے اس کو پک کرنا مشکل ملکل روشا یہ ساجد خان ٹیسٹ میں ہم نے انڈک کیا بڑے اس نے آؤٹ بھی کی ہے سرڈنلی کوچس نے بھی کہا کہ یہ ہماری سرکٹ کا سب سے بیسٹ آف سپنر ہے سکلیند بھائی نے بہت کیا سرڈنلی کہہ دیا جی اس کے ایکشن ٹھیک نہیں ہے تو باہر کر دیا گیا تو اسی ایکشن سے وکڑ لیتا رہا وہ ٹھیک تھا بعد میں اسی وجہ سے آپ نے باہر کر دیا سوالے سے کچھ کہنا چاہے دیکھیں ہاں وہ تو سمجھیں گے زیادتی ہوتی ہے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ کچھ سپنرز ہیں پاکستان کے جیسے نومان ہے فریکزامٹ اب نومان نے سات پکٹیں لیں ابھی سری لنکا کے خلاف ایک اننگز میں نومان بھی جو ہے نا ان کی جو امپروو انہوں نے کرنا ہے وہ فرسٹ اننگز کی بولنگ ہے جی ساجد کو فرسٹ اننگز کی بولنگ امپروو کرنی ہے جب پچ جو ہے نا وہ زیادہ سازگار نہیں ہوتی سپن کے لیے جب فلیٹ پچ کے اوپر آپ کیا کریں گے جی تو آپ اگر آؤٹ نہیں کریں تو پھر رنز روکیں تو یہ دونوں جو سپنرز ہیں نا یہ سیکنڈ اننگز کے سپنرز ہیں پورتھ ڈے فیف ڈے جہاں وکٹ ویرنٹیر جو آپ کہہ رہی ہیں تھی نا کہ وہ جاتی ہے زیرا پلس جیسے تو وہ اس طرح سے جو ہے نا وہ زیرا پڑ جاتا ہے نا پچ پہ تو اس طرح سے ویرنٹیر ہو جاتی ہے تو وہ وہ تب یہ اپنے جو بولرز ہیں نا یہ فارم میں آتے ہیں بلکل ٹھیک تو ان کو پہلی اننگز کے بولر ڈھونڈنے ہیں اور اوڈی آئی میں میرا خیال ہے بہت ان کی ویلیو ہے اگر ایسا تگڑا آفپنر آپ کے پاس وہ رنز کنٹین کرتا ہے وہ بلس وکٹ لے تو بہت ہر جیسے خود سکرینج یا سعید اجمل تھے بلکل اس پر ڈسکیشن ہم راز کو بھی کریں گے اور آئندہ بھی کافی محسن جاتے ہیں ابھی آپ سے اجازت چاہتے ہیں جی راز میں پوسٹ ٹرانسویشن میں کرکٹ مستیہ میں آپ سے ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات خیلوں سے ریلیٹڈ تمام اہم خبریں اور اپڈیٹ جاننے کے لیے سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بولیے گا موسیقی